بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل عمران خان کوئی ایک چیز کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کی جان کی اوپر بناتی ہے آج ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اور اس کے بعد عمران خان نے معمول کے مطابق صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی لیکن اس غیر رسمی گفتگو کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے آج ایک پوری تھر تھلی مچی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کی اوپر اور ٹی وی چینلز کی اوپر سخت ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں پورے اسلام آباد میں دوڑ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا معاملہ ہے کیا ہو رہا ہے یہ بڑا ہی دلچسپ قسم کا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے یا ایسا کیا ہو رہا ہے میں جب چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا اچھا ایسا پورے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر چیزیں کچھ اس طرح سے چلائی جا رہی ہیں کہ جیسے عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب آپ مجھے معاف کر دیں اور عمران خان معافی مانگ رہے ہیں عمران خان گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور بس اب عمران خان جنب رحم و کرم کے اوپر ہے بھائی عمران خان تب بات کرے جب عمران خان کے ساتھ اس کی قوم نہ ہو عمران خان الیکشن ہار گیا ہو یا عوامی منڈیٹ اس کے پاس نہ ہو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آج کہا کیا ہے عمران خان نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے معافی مانگنے کی آپ بات کرتے ہیں آپ کے تو معافی دی بھی نہیں جائے گی تو عمران خان نے کہا دیکھئے میرے اغوا پر مجھ سے معافی مانگی جائے نمبر ون اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں معافی مانگوں گا لیکن آپ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اگر ایک بھی تحریک انصاف کا کارکن آیا تو میں معافی مانگوں گا اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر نو مئی کے حوالے سے میرا کوئی کارکن اس میں ہوا تو میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا اور پھر ایک اور انہوں نے بات کی جو وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہمارا جرم ثابت ہوا تو میں معافی مانگوں گا مجھے یہ بتائیے اس میں کیا نئی بات ہے عبران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کر دی گئی ہیں لائے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے خیبر پختونخواہ حکومت نے کیا خط نہیں لکھا مجھے یہ بتائیے کیا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے تو اس میں کیا مختلف چیز ہے یا کیا اس سے علاق بات ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں اور تحقیقات کرنے کے بعد آپ کو جو چیز کلیر آئے اس کے ایکارڈنگلی جو ہے آپ چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عمران خان نے کوئی اس قسم کی یا کوئی الگ بات کی ہے اچھا اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ مشرف نے نواز شریف اور عاصف زرداری کے کیسز دکھائے ان کو این آر او ٹو دیا گیا شریف اور عاصف زرداری کے گیارہ سو عرب روپے کے کیسز ماف کیے گئے دو سو سیٹوں والی جماعت کو دھندری زدہ الیکشن سے پہلے پھر ہم پہ مسلط کر دیا گیا یعنی بیس سیٹوں والی دوسرے نہیں بیس سیٹوں والی سوابی کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ عوام کیا چاہتی ہے فوج بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے ہم بھی بات نہیں کریں گے ہم فارم فورٹی سیون والی حکومت سے کسی صورت بات نہیں کریں گے اور عمران خان نے کہا کہ مافی وہ بھانگتا ہے جس نے غلطی کی ہے اور ہم نے کوئی غلطی نہیں کی اس کے بعد عمران خان نے ایک اور بات کی ہے ان کا دیکھئے میرا نام جو ہے وہ وہ بھی نواز شریف عاصف زرداری اور شباز شریف کا نام ایشیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ جو بار بھاگنا چاہتا ہے اس سے میں پتا چل جائے گا کون بھاگنا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش کے حالات ہے اس کے بعد ملک میں کچھ برا ہونے والا ہے اور عمران خان نے تو ایون یہ بھی کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو مختلف ہیلیکاپٹرز ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے تاکہ جو بھاگنے والا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد فرار ہوئی ہے ایسے ان کے فرار ہونے کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیا جائے اچھا اب ٹی وی چینلز کے اوپر کیا چلایا جا رہا ہے ٹی وی چینلز کی سخت ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ تاثر یہ دیں کہ عمران خان نے جناب وہ معافی مانگنے کے حوالے سے امادگی کا اظہار کر دیا ہے عمران خان تو پہلے بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو ہم بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتے اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھئے رینجرز نے مجھے اغواہ کیا سپریم کورٹ نے میری گرفتاری کو غیر قرونی قرار دیا مجھے اور میرے وکلہ کو مارا گیا گھسیٹ کر لے گئے اور تو پھر انہوں نے ایک اور بات کہ ان کا فلان ادارہ یا فلان شخصیات کہتی ہے جی ان کی عزت ہے تو انہوں نے کہا اگر ان کی عزت ہے تو کیا اس ملک میں کسی اور کی عزت نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی کی عزت یا جو زلط ہوتی ہے وہ عامال کی وجہ سے ہوتی ہے اور پھر انہوں نے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے بھرپور موقع دیا یعنی ہمارے خلاف پورا سسٹم جو ہے انہوں نے ہمیں کرش کرنے کا پورا موقع دیا اور ان کا کہ میں اگر نو مئی سے ڈرتا ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اس کے مطالبہ نہ کرتا ان کا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہمارے دس ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہماری پارٹی پر پابندی لگائے گی ہم تو سانے نو مئی کے متاثرہ ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم نے چیف جیسس سے بھی کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے لیکن ہماری پتیس مئی کی پیٹیشن کو نہیں سنا گیا جو انہوں نے پہلے اس حوالے سے لگایا تو ان کا اب انہوں نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں تو اس میں کیا الگ بات ہے یا کیا اس میں اختلف چیز ہے یہ ٹی وی چینلز نے بتانا ہے جو اس حوالے سے اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان مشروط معافی مانگ نہیں رہے عمران خان تو مشروط معافی دے رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج بھی اپنی قوم کو تیرہ آگست کو پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نکلنے کی کال دی ہے کہ لوگ اس دن نکلیں اور پاکستان سے یکچیتی ہے اس کا اظہار کریں اور انہوں نے یہ کہا ہے اور طریقہ انصاف کے باتے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں آج بھی علی باکر نجفی صاحب کی عدالت کے سامنے ان کی درخواست لگی ہوئی تھی لیکن اس درخواست کا کچھ نہیں ہوا تو عدالت نے کہا کہ آپ درخواست دے دیں پھر ہم اس نئی درخواست کے اوپر فیصلہ کریں گے تو اب انہوں نے درخواست دے دی ہے ان کا جی تیرہ آگست کو ہم علیارہ پاکستان کے اوپر جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اب ڈی سی کو نئی درخواست جمع کرا دی ہے اب ہوپولی کہ ڈی سی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اب عمران خان تو اپنی ان باتوں کے اوپر قائم ہے اب عطا تارڈ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عطا تارڈ کہہ رہے تھے دیکھیں جناب عمران خان کو نہ ذہنی چیک اپ کی ضرورت ہے بالکل ٹھیک ہے دوسری جانے برانہ سناولہ کی گفتگو تھی اور رانہ سناولہ جو کل تک عمران خان کو پتہ نہیں فتنہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہیں گے اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے یہ بات درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ہی مذاکرات کرنے چاہیے اور آپس میں ہی مذاکرات کرنے چاہیے لیکن یہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اس طرح سے بھلا کون مذاکرات کرے گا جب آپ پابندیوں کے حوالے سے آپ اندازہ کریں نا منڈی باہدین سے تحریک انصاف کا ایک امن اے غائب ہے اور آپ کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی آج میں نے دیکھی ایک ویڈیو جس میں جو ان کے حاجی امتیاز صاحب ہیں ان کی والدہ سے ان کے فون کی اوپر بات کروائی جا رہی ہے اور وہ اپنے بیٹے سے اس کی عدویات کا پوچھ رہی ہے اور جو بات کروانے والے ہیں ان کو بھی دعائیں دے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی امتیاز صاحب کوئی ایسی جگہ کی اوپر تو ہے جو کسی کے ایک سیس ہے جو ان سے بات کروائی جا رہی ہے تو اب مربانی کرے اور ان کو گھر بھی جانے دے کیا ضرورت ہے ان چیزوں سے کیا نکلے گا اور پھر اب تو ایون پیپلز پارٹی والے سگنل دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں باقی تو آپ باقی چھوڑیں پیپلز پارٹی کے منظور وسان آج کہہ رہے تھے جی ممکن ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے نگران حکومت بھی آ سکتی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ہی دوبارہ ملک میں بڑی صفائی نہ ہو جائے اب اس میں عمران خان کے حوالے سے یا ان کی جماعت تو یہ سب کچھ پہلے بھی فیس کر رہی ہے اس میں پریشانی کا سامنا تو آپ کو کرنا ہے جن لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں اور جو حکومتیں آپ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے تو اس میں کوئی الگ یا منفرد بات انہیں دکھائی نہیں دے رہی اچھا اس میں ایک چیز ضرور ہے اور وہ چیز تھی جس میں آپ یوں کہیے کہ ایک سو نوے میلن پاؤنڈ جو کیس ہے اس حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے جو پینتیس گواہ ہے ان پر جرہ مکمل ہو گئی ہے اور جو چودہ گواہ ہیں ان کے حوالے سے ان کو ترک کر دیا گیا ہے نیاب نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مزید چودہ گواہ پیش نہیں کر دیں اور اب جو ہے ملزمان کو اپنی صفائی گواہ اور ثبوت لانے کا موقع دیا جائے تو سماعت کے دوران بوشا بی بی کی جو بریت کی درخواست ہے اس کے اوپر بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اب انہیں کہا جی چودہ گواہ ہمارے غیر ضروری ہیں تو وہ اب ہمیں نہیں چاہیے تو جو پی ٹی آئی کے وکیل نے نیاب کے تفتیشی افسر کے اوپر جزوی طور پر اپنی جرہ بھی مکمل کر لی ہے اور ریفرنس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی امران خان کو یہ سزا سنائیں گے ظاہر ہے کہ اگر تو میرٹ کے اوپر ہو تو پھر تو کیس اڑ جائے گا لیکن میرٹ سے زیادہ یہاں پہ چیزیں ہیں اور یہاں کے سزا سنانے کے اوپر فوکس ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ باقی چیزوں کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسز ٹک نہیں پا رہے تو ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کیس کے اندر آپ سزا سنائیں گے ابھی ججز کی چھوٹیاں ہیں تو کرتے کرتے ایک دو مہینیاں اس میں لگ جائیں گے تو ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس ہیں وہ کر لیں یہ کب تک چلے گا یہ آپ سب کو پتہ ہے اس میں کانونی طور پر کوئی جان نہیں ہے صرف ٹائم ٹیکنگ والے ٹیکٹکس ہیں وہ کرتے جائیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ